ہمارے پاس بجری ہے بجری سے کمانی پا رہے ہیں ہمارے پاس سنچ ہے ہم کمانی پا رہے ہیں ہم بہت سی چیزیں ہمیں کوئی اور نہیں سکا رہا ہوتا ہم خود سیکھ رہے ہوتا ہے میں نے جب لب برٹس لگائے دے تو میں نے بھی بہت سی غلطیاں کی وہ غلطیاں مجھے خود بخود سمجھ میں آتی رہیں کہ ہاں یا میں نے یہ غلطی کر دی فرندو کی بلدے کم ہوتی ہیں یہ سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے ان لوگ کے لئے جو برٹس کی فیل میں آنا جاتے ہیں وہ نیو سینسیر ہی ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے برٹس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اپنی کاؤس کو کم کرنے میں کامیاب ہوگا تو تو آپ چھوٹے برٹس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو لیکن اگر آپ کی کاؤس کم نہیں ہو رہی تو پھر آپ ان سے فائدہ نہیں ہوتا ایک لب برٹس کا جوڑا آدھ مہینے میں بریٹ کر رہا ہے تو دو مہینے کا جب بچہ نکل کے فیلس ہو کے یہاں پہ آیا دیکھیں یہ بچے پڑے ہو بچہ آیا اتنا آپ ویڈ کر سکو گے تو یہ جس طرح طلب رسط کو سمجھتے ہیں لوگ سمجھنا ضروری ہے قیمتوں کے لئے اسی طرح کاؤس اور پروفٹ کو بھی سمجھنا ضروری ہے ایکسپورٹ بھی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے برٹس کی قیمتیں بڑھانے میں اگر آپ کے پاس ایک جوڑا ہے اور وہ بریٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں دے سکتا سو میں نائنٹی پرسن برٹس بریٹ کرتا ہے کین پرسن برٹس بریٹ نہیں کرتا سوٹی پرسن لوگ ان برٹس کو چھوڑ دیتے ہیں صرف سبر نہ کرنے کی وجہ سے تو پرندہ ہمارے پاس مرتا بھی ہے پرندہ اڑ بھی جاتا ہے پرندہ بیمار بھی ہوتا ہے کبھی انڈے انفرٹائل بھی ہو جاتے ہیں کبھی ڈیڈن شیل بھی ہو جاتے ہیں کبھی بچے نکلتے ہیں لیکن بچے سروائز نہیں کر پاتے وقت کبھی اقصہ نہیں رہتا آج برٹس کی قیمتیں ڈاؤن ہیں کل برٹس کی قیمتیں آپ ہو جائیں گے مارکٹ میں پرندوں کی قیمتیں دن پر دن گرتی جا رہی ہیں اور یہ سب کے لیے جو لوگ برٹس رکھتے ہیں ایزا بیزنس وہ پریشان رہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی برٹس کی قیمت سٹیبل نہیں ہوتی برٹس کی قیمتیں کم بھی ہوتی ہیں زیادہ بھی ہوتی ہیں اب ہم ان سے کیسے بچیں ہم گرتی ہوئی قیمتوں سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو بھائی اس میں یہ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان اس کو ہوتا ہے جو انویسٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے پچاس ہزار کا ایک پرندہ جو ہے وہ پچاس لگا لیتا ہے تیس ہزار کے تیس لگا لیتا ہے اب ہوتا کیا ہے جب پرندوں کی قیمتیں گرتی ہیں تو جو تیس ہزار کا جوڑا اکھنے لیا ہوتا ہے وہ پنگہ ہزار میں آیتا ہے جو پچاس ہزار کا جوڑا لیا ہوتا ہے وہ پچیس ہزار میں آیتا ہے جب یہ قیمتیں ڈاؤن ہو یا آتی ہیں تو اس کو بھائی مستان ہوتا ہے لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی لوگوں کو اس طرح سکھایا ہی نہیں آپ میری کوئی بھی ویڈیو ہوتا لیں میں نے کبھی بھی لوگوں کو لوگوں کو ملٹیپلائے کرنا یا اپنے برٹ سے بڑھانے کے بارے میں بتایا میں نے لوگوں کو ہمیشہ یہ کہا کہ آپ کم برٹ رہائیں اور اپنی بریڈ سے بڑھاتے ہیں اور آپ کو میں بتا دوں جب پرندوں کی قیمتیں گرتی ہیں پرندوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں یہ سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے جو برٹ کی فیل میں آنا جاتے ہیں وہ نیو سینسر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے برٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے میں اوگروموں پہ تھا تو میں چاہتا تھا کہ میں لبورٹ کی طرف آؤں تو جب ٹیمتے ڈاؤن ہوئی تو میں نے لبورٹ لگا لیے ٹیمتے ڈاؤن ہوئی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سیٹ اپ گروہ ہوتا ہے آپ کا سیٹ اپ بڑھتا ہے اور نیو سینسے جو اس پیر میں آتا ان کو فائدہ ہوتا ہے ابھی جائیں یہ میری بہن نے شوق پورا کر کے مجھے واپس کیا اس کے اندر دو بچے ہیں اس نے بچوں کے ساتھ مجھے دے دیا اگر آپ کے پاس ایک جوڑا ہے اور وہ بریٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں دے سکتا چاہے وہ آپ کو کم پروفیٹ دے لیکن دے گا سکتا ہے پریندہ ہمیشہ نقصان اس لغت دیتا ہے جب ایک جوڑا کھڑا ہوا ہے بہت وہ بریٹ نہیں کر رہا وہ نقصان دے گا اگر وہ بریٹ کر رہا ہے وہ ایک بچہ بھی نکالنا ہے نا تو وہ آپ کو کچھ نہ ہوئی پیسے دے کے جائے گا اور میں بتاؤں گے سو میں نائنٹی پرسن بریٹ کرتا ہے تین پرسن بریٹ نہیں کرتا بہت سے مسائل ہوتے ہیں جیسے ایج کم ہوتی ہے پیر سائی ہی بن رہا ہوتا کچھ اور دوسرے مسائل سے ہوتے ہیں جس کی بریٹ تین پرسن ہوتے ہیں نائنٹی پرسن بریٹ کرتا ہے اور اس میں سے مطلب 40 پرسن لوگ ان برٹ کو چھوڑ دیتے ہیں صرف سبر نہ کرنے کی وجہ سے وہ بریٹ نہیں کر رہا انہوں نے بیج دیا سبر نہیں کرتے وہ 40 پرسن لوگ اپنے برٹ ضائع کر دیتے ہیں لا مطلب 40 پرسن بریٹ کر رہا ہے تو دو مہینے کا جب بچہ نکل کے سیلپ ہو کے یہاں پہ آیا دیکھیں یہ بچے پڑے ہو بچہ آیا اتنا آپ ویڈ کر سکو گے اتنا سبر کر سکو گے آٹھ مہین ہے لوگوں کو سبر نہیں ہوتا پھر اس پہ بھی انفرٹیلیٹی اور دوسرے ایشیوز آ رہے ہوتے ہیں انڈے نہیں دے رہا یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی لیکن یہ آپ کی پرابلم سالب ہوتے ہیں اچھا اس کے ساتھ لوگ صرف کینچوں کی طرف بات کرتے رہتے ہیں دیکھیں جب ہم پرندے رکھتے ہیں نا تو پرندہ ہمارے پاس مرتا بھی ہے پرندہ اوڑ بھی جاتا ہے پرندہ بیمار بھی ہوتا ہے پرندہ فالٹی بھی نکل آتا ہے کبھی انڈے انفرٹائل بھی ہو جاتے ہیں کبھی ڈیڈن شیل بھی ہو جاتے ہیں کبھی بچے نکلتے ہیں لیکن بچے سروائز نہیں کر پاتے یہ بھی چیزیں نقصان بھی ہوتی ہیں اب اس میں جو انویسٹر ہوتا ہے نا جو بڑی بڑی انویسمنٹ کرتا ہے اس کو یہ نقصان بہت بھاری لگتا ہے لیکن جو ملٹیپلائے کرتا ہے اس کو یہ نقصان اتنا بھاری نہیں لگتا ہے جتنا اس سے مطلب وہ پھر بھی ریلیکس ہوتا ہے میں آپ کو اس کی مثال ایسے دوں اگر کسی نے دو جوڑے لگائے اور دو جوڑے کے بعد اس نے اس کے پانچ جوڑے بنا لیا ہے اگر ایک جوڑا مر بھی گیا تو اس کی انویسمنٹ کتنی لگی بھی تھی اس کی انویسمنٹ لگی بھی تھی صرف دو جوڑوں باتی جو تھے وہ بڑھ شری تھے کیونکہ وہ اسی سے اس نے بڑھائے تھے اگر اس میں کوئی مر بھی گئے تو اس کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا کیونکہ دو سے جب اس نے پانچ بنایا تو اس کی قیمت نکل چکی تھی اچھا مہنگائی نہیں ہے سب کی کمر توڑی ہوئی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے شاپ، آٹا، چینی، ڈال اگر میں اپنی چیزوں کے بارے میں بولوں تو کسی نہیں مہنگی ہو سکتی اگر ہم برٹس کے کیجس کے بارے میں بات کریں کتنے مہنگی ہو گئے برٹس کی ایسیس کی بات کریں کتنی مہنگی ہو گئے لیکن برٹس کی قیمتیں نہیں بڑھ لیں اس کی وجہ گیا اس کی وجہ طلب اور رفت کا گریں گے جب ایک چیز مارکٹ میں بھرپور مقدار میں ہوگی حد سے زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا اس کی قیمت کم ہو جائے گی کیوں؟ کیونکہ برٹس زیادہ ہیں خریجنے والے کم ہوگی اگر کوئی چیز چھوٹ ہوگی تو خریجنے والے زیادہ ہوں گے برٹس کم ہوگی تو پھر کیا ہوگا اس کی قیمت اسٹیبل ہوگی یا اپ ہوگی یہ بھی چیز ڈیپینڈ کرتی ہے برٹس کی قیمتوں سے کیونکہ اصل جو گیم ہے وہ طلب اور رفت کا ہی طلب اور رفت سے ہی برٹس کی قیمتوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورڈ بھی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے برٹس کی قیمتیں بڑھانے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اب جو ہے یہ ایکسپورڈ والے اپنی ہی جیپیں بھنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں تو اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے اب لوگ اکثر یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجری ہے بجری سے کمانی پا رہے ہیں ہمارے پاس سنچ ہے ہم کمانی پا رہے ہیں دیکھیں بجری سنچ کومن ڈب اگر یہ برٹس آپ کے پاس ہے تو اگر یہ برٹس آپ نے سیکھنے کے لئے آپ نے پا لے ہو تو یہ آپ کے لئے بہت اچھے ہیں کیونکہ جب انسان سیکھتا ہے تو کماتا نہیں ہے لیکن اگر اور یا پھر آپ نے اپنے بچوں کے شوق کے لئے رکھیں ہوئے ہیں کچھ لوگ ایک جوڑے دو جوڑے رکھتے ہیں بچوں کے شوق کے لئے مثل میری بہن یہ ایک جوڑا لے کے گئی تھی اوگروموں کا بچوں کے شوق کے لئے اب شوق پورا ہو گیا تو انہوں نے مجھے دے گیا میں نے اپنے پاس رکھتے ہیں تو اگر ایسے لیتے ہیں تو صحیح ہے لیکن آپ اگر اس کو کمانے کے لئے لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے فائدہ من نہیں ہوگا جس طرح آپ نے طلب اور رسطت کو سمجھا اسی طرح آپ کاؤسٹ اور سیل کو بھی سمجھیں گے کاؤسٹ اور سیل ہم کیسے کرتے ہیں یا پروفیٹ ہم کیسے کماتے ہیں دیکھیں اگر ہماری کاؤسٹ کم ہے تو ہمیں کیا ہوگا ہم جب سیل کریں گے تو ہمیں پروفیٹ ہوگا اور اگر ہماری کاؤسٹ زیادہ ہے اور پروفیٹ ہمارا کم ہو رہا ہے ہم سیل کریں تو کم ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوگا ہمیں نقصان ہوگا کیسے جیسے اگر ہم نے ایک کوئی پرندہ لیا وہ 300 روپے کا اس کی کاؤسٹ آ رہی ہے اور ہم بیچ کتنے کر رہے ہیں 500 روپے کا ہمیں 200 روپے کا اس میں پروفیٹ ہو رہا ہے بہت اگر ایک پرندہ اس میں 500 روپے کاسٹ آ رہی ہے اور ہم اسے 300 روپے کا بیچ رہے ہیں تو یہ تو نقصان ہے تو یہ جس طرح طلب رسط کو سمجھتے ہیں لوگ سمجھنا ضروری ہے قیمتوں کے لئے اسی طرح کاؤسٹ اور پروفیٹ کو بھی سمجھنا ضروری ہے اگر آپ کے پروفیٹ سے کاؤسٹ بڑھ آئے گی تو آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ کاؤسٹ پر کام کرتا ہوں ہم لوگوں کو مہنگی چیزیں کیوں نہیں بتاتے اور جس وقت میں پاس بجری تھا اس وقت بھی میں لوگوں کو سکتی دبائے اور سکتی چیزیں استعمال کرنا بتاتا تھا اور آج میرے پاس البائنوں ہیں اس وقت بھی میں لوگوں کو سکتی چیزیں کیلئے بتاتا ہوں تاکہ آپ اپنی کاؤسٹ کو کم کر سکیں اگر آپ اپنی کاؤسٹ کو کم کرنے میں کامیاب ہوگا تو تو آپ چھوٹے بڑھ سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں لیکن اگر آپ کی کاؤسٹ کم نہیں ہو رہی تو پھر آپ ان سے فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ قیمتوں سے پریشان نہ ہو تو ذرا سی توجہ بڑھ سے بہت سا ثبر مارکٹ پہ نظر اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کر غلطیوں کو دہرانا نہیں ہم بہت سی چیزیں ہمیں کوئی اور نہیں سکا رہا ہوتا ہم خود سیکھ رہے ہوتا ہے میں نے جب لب بڑھ لگائے تھے تو میں نے بھی بہت سی غلطیاں کی وہ غلطیاں مجھے خود بخود سمجھ میں آتی نہیں کہ ہاں یا میں نے یہ غلطی کر دی میں نے جیسے فوسٹر کر دیا ایک ایسے بڑھ کو جس نے کبھی فوسٹر مطلب جس نے کبھی بچے اس طرح کے سامنے نہیں نکالے تھے میں نے اس کو فوسٹر کر دیا کیا ہوا اس نے بچے پا لی نہیں صحیح سے یا مار دی ایسی غلطیاں میں نے بھی کی ہیں تو بہت سی غلطیاں آپ خود جب بڑھ رکھو گے تو آپ کے خود سمجھنا آنے لگیں گے آپ کو کوئی سکھائے گا نہیں آتومیٹکلی آپ سیکھو گے بڑھ بہت ملکہ ریزرٹ کب اچھے آئیں گے جب آپ ان غلطیوں کو دھوڑا ہوگے اگر آپ ان غلطیوں کو کرنے کے بعد بھی دھوڑا رہے ہو تو آپ کو ریزرٹ بالکل نہیں آئے ہمیشہ وہ کہیں جو سوفیسر سچ ہو اور یہ ایک حقیقت ہے کہ برس کا کام ایک پروفیٹیبل برس دیتے میں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بہت سکتے